بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامک سٹوڈیو سے ہم اپنے ناظرین کو حشامدید کہتے ہیں اور آج ہم تناول اسلامک سٹوڈیو سے آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا عمل جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے عمل یہ ہے کہ آج کل یہ گورنمنٹ نے ہمارے ڈسٹرک مانسیرہ میں خاص کر کے سور چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ آ کر فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کھیتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں ان میں کھیلتے کھوٹتے ہیں اور کھوٹ کر ان کی حشر نشر کر دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسے موزی جانوروں سے فصلوں کو بچانے کے لئے ہر قسم کے آفات سے فصل کو بچانے کے لئے چاہے وہ سور ہو یا کوئی اور کسی قسم کے بھی درندے ہوں یا پرندے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر ٹڈی دل نقصان پہنچاتی ہے کوئی بھی چیز ہے اگر وہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا نسخہ ہم لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ کہیں دریا یا سمندر کے ساحل سے قریب سے دریا کی ریت یا سمندر کی ریت وہ لے کر وہ لائیں اور وہ اتنی مقدار میں لائیں کہ جیسے آپ دھم کر کے تو اپنی پوری فصل کے پوری جو زمین ہے اس کے اردگیت اس کا تھوڑی تھوڑی ڈال کر اس کا احاطہ کر سکیں تو اتنی ریت لا کر پھر اس پر یہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھ کر سات مرتبہ پڑھ کر اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ اور سات مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر اس ریت پر دم کریں اور پھر اس ریت کو پوری زمین کے احاطے میں اردگیت اس کے حدود میں تھوڑی تھوڑی کر کر پھینک دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اس علاقے میں وہ جنور وہ موزی جنور قدم نہیر سکنگی وما علینا اللہ البلاغ سکنگی